بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر نئی مرمان صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجی چینل جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینلنس اسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینلنس کو سکرائب کر لیں بیل بٹن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمنڈ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے 23 دسمبر سے لے کے 20 جنویری تک جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں سب کے سب کیپری کون ہیں اور جن کو اپنی ڈیٹ او بار نہیں پتا وہ اپنے نام کے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا وہ کیپری کون تو نہیں جن کے نام کے حروف غاف خیج جیم ہیں وہ بھی کیپری کون ہیں میں یہاں بات کرنے جا رہا ہوں 6 ستمبر 2020 سے لے کے 12 ستمبر 2020 کے درمیان تک کہ کیپری کون والوں کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا کیپری کون والوں کا یہ ہفتہ پچھلے ہفتے کی نسبت بہت زیادہ بہتر گزرنے والا ہے بہت زیادہ اچھا گزرنے والا ہے حالانکہ ان کے فرسٹ آوس کے اندر تین ستارے رجت میں ہیں لیکن رجت میں ہونے کے باوجود بھی اب ان کے ساتھ جو پچھلے ہفتے میں معاملہ تھا سٹیشن ڈریک تھا مطلب کہ پچھلے ہفتے میں ان کے ساتھ معاملات کچھ اس طرح کے تھے یہ جس نی مرضی میند یا کوشش کرنا چاہ رہے تھے معاملات ان کے اس طریقے سے سیٹ نہیں ہو پا رہے تھے اس ہفتے میں ان کا لیک فیکٹر بڑا اچھا کام کرے گا اس ہفتے میں ان کو کس چیز کے لیے مطاعت رہنا چاہیے یا کس معاملے میں ان کو اتیاد بڑھتنی چاہیے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس ہفتے میں آپ کو شراغتی معاملات کے اندر سے کامیابی ہوگی آپ کی شریکی آیات سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے جہاں پر آپ نے رقم لگائی بھی ہے وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس ہفتے میں آپ نے اندرون ملک اور بھرون ممالک سفر نہیں کرنا اتیاد بڑھتنی ہے اگر یہ ہفتہ آپ نکالنے کے بعد آپ سفر کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اس ہفتے میں اس لیے بہتر نہیں سفر پھر بھی اس ہفتے میں آپ کا بھرون ملک ہو سکتا ہے لیکن سفر میں جاگے کچھ نہ کچھ پرابلم آ سکتی ہے اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ اس ہفتے میں آپ بھرون ملک سفر بلکل نہ کریں اس ہفتے کے اندر اگر آپ کے کوئی قانونی معاملات ہیں یا کوئی آپ کے بھرون ملک امیگریشن کے معاملات ہیں ان کی طرف آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی وہ معاملات آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے کے اندر آپ کے پانچوے گھر کی نظر آپ کے نوے گھر کو اچھی بنے گی اس لیہاں سے آپ کا جو لکھ فیکٹر ہے اس ہفتے میں بہتر کام کرے گا اور اس ہفتے سے آپ زیادہ سے زیادہ کام اپنے کریں اور زیادہ سے زیادہ معاملات آپ اپنے بہتر سے بہتر کریں اس کی وجہ یہ ہے اگلے ہفتے میں آپ کے فورت ہاؤس سے تینھ ہاؤس کوزہ سٹیشن ڈریکٹ والا مسئلہ ہو جائے گا اس وقت آپ کے لئے پرابلم آ سکتی ہے اس وقت سے آپ فائدہ اٹھائیں اور جو معاملات آپ کے آپ نے کچھ اگلے ہفتوں میں ایک دو ہفتوں میں کرنے ہیں وہ اس ہفتے میں کر لیں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا اس لیے کہ اس ہفتے میں سن کی نظر آپ کے پہلے ہاؤس کے مطلب نوے سے آپ کے پہلے گھر میں نظر بہت اچھی بنے گی جو بھی آپ کے رکے ہوئے کام ہیں وہ اب مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز میں بتا دوں دس ستمبر دو ہزار بیس کو جب مریق رجت میں جائے گا مریق رجت میں جانے کے بعد یہ آپ کے کچھ معاملات میں گڑ بڑ شروع کر دے گا آپ کے معاملات میں نتیجہ آپ کی حق میں نہیں آئے گا نتیجہ جو آپ چاہ رہے ہوں گے وہ اس طرح آپ کی حق میں نہیں آئے گا لیکن اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ نتیجہ آپ کی حق میں آئے جو آپ نے اگر کوئی کام کیا ہوئے یا جس کا آپ جس کی نتیجہ کی آپ کو امید ہے تو آپ مریق کا صدقہ ضرور دیں میں نے مریق کی رجت کی ویڈیو اپلوڈ کی بھی ہے اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا آپ اس کا ضرور صدقہ دیں جن کی والدہ حیات ہیں ان کو چاہیے کہ دس ستمبر کے بعد اپنی والدہ کی بہت زیادہ کیئر کریں ان کی بیماری کے لحاظ سے ان کی جتنے بھی معاملات ہیں اس لحاظ سے کیئر کریں جو لوگ گورمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یہ ہفتہ تو ان کے لیے ذرا بہتر گزرے گا لیکن جو اگلا ہفتہ ہے وہ گورمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر میں ذرا اس طریقے سے بہتر نہیں گزرنے والا اس لیے اس ہفتے میں اگر جن لوگوں کی ترقی رکی ہوئی ہے وہ بھی ترقی ہو سکتی ہے ترقی ہونے کے چانس ہیں وہ پور امید رہیں اس لیے کہ آپ کے پہلے گھر کے ساتھ سن کی بڑی اچھی نظر بنے گی اور سن جب اپنی پوری پاور ادھر دے گا تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کے معاملات کسی نے اگر اس میں ٹانگ بھی رائی ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہتر ہوتے میں نظر آئیں گے اس لیے کہ آپ سے بہت سے لوگ جیلس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کچھ مہینوں سے آپ کے ساتھ کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کے آپ کی لیک پولنگ کرتے رہتے ہیں آپ کے موبر کچھ اور ہوتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے کچھ اور باتیں کرتے رہتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک تو آپ کے بارویں ہاؤس میں کہتو ہے اور آپ کے اپنے گھر کے اندر پلوٹو زہول اور جوپٹر یہ تین ستارے ہیں جس میں سے جب دو ستاروں کا جب اینگل وہ برا بنتا ہے تو وہ اس طریقے کا نتیجہ دے دیتے ہیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ کا دوست کون سا ہے دشمن کون سا ہے اب اپنے سٹولجر نیمو رمان صدیقی کو اجازت دیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ لازمی کریں اور میرے چینل کو سسکرائب لازمی کریں اللہ حافظ